نحمدہ ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ منک شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر وہی جسے تُو آسان کر دے اور تُو مشکل کام جب چاہے آسان کر دے لا الہ الا اللہ حُل عظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب العرض ورب العرش الكریم اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ بہت عظمت والا بہت بردباد اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسمان اور زمین کا رب ہے اور عرش کریم کا رب ہے تمام میرے دیکھنے والے میرے بھائیوں دوستوں کیمیا برادری کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہندو بھائی اور دیگر تمام دوستوں کی خدمت میں میرا سلام قبول ہو ہمارا ٹاپک تو تانبے کا ہی چل رہا ہے اور تانبے کے اب اکسیدین اس کا جاتبی الحمدللہ اور اس کے راز اور اس کی چابیاں آپ کی خدمت میں میں جیسے جیسے پیش کر رہا ہوں اس کے ساتھ ہی میں نے آپ کی خدمت میں علم الکیمیا کا وہ علم بھی پیش کرتا ہوں جو ہر کیمیا گرہ ہر دستکار ہر کام کرنے والے کے نالج میں ہونا ضروری ہے علم الکیمیا کوئی بزار سے گاجر مولی ٹینڈے آلو سبڈی لانے والی بات نہیں کہ آپ پیسے لے کے گئے مزار آپ نے اپنا مال بیچا اور مال اپنا آپ نے پیسے دیئے مال خریدہ اور لے آئے بلکہ کیمیا آپ نے گھر سے اپنا مال لے جا کر بیچ کر مزار سے پیسے لانے اور انشاءاللہ یہ دستکاری کے بغیر نامدکر ہے کیمیا کا جب بھی نام لیا جائے اس میں حضرت حمید الدین ناگ گوری رحم اللہ علیہ اور گور گیان ناگ جوگی کا ذکر اگر نہ کیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کیمیا کی اسٹری مکمل نہیں ہوتی گرو گیان ناگ جوگی کون تھے اور ان کی تقریباً ساکھیاں انہوں نے جو کیمیا کے اندر بیان کی ہیں جو بندے ایڈوکیٹ ہیں سنسکرتی اور دوسرے علوم کو جانتے ہیں اور علم و کیمیا کے اوپر سرچ کرتے ہیں ان کی ساکھیوں کو کسی صورت میں وہ نہیں جٹلا سکتے پہلے تمہیں گرو گیان ناگ جی کا اسلامی نام جو بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا حضرت شیخ سعادت مند رحم اللہ کے نام سے یہ مشہور ہوئے گرو گیان ناگ جوگی بانی شہر گورکپور کے شگردوں میں تھے گرو گورک ناگ اپنے زمانے میں علوم سنسکرت کے مستنید فاضل اور اچاریہ تھے مالوہ کے راج برتری ہری نے آپ کی خدمت میں رہ کر ویراغ یعنی جوگ کی تکمیل کی تھی اور اس زمانے میں اس نے اپنی غیر فانی کتاب شٹک تریم تصنیف کی پہلے حصے کا نام نیتی شٹک ہے اور اسی حصے سے ڈاکٹر محمد اقبال رحم اللہ علیہ نے بار جبریل کے لیے یہ شیر آخذ کیا ہے پھول کی پتی سے کر سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد نادا پر کلام نرم و نازق بے اثر علام اقبال رحم اللہ علیہ نے انہی کی کتاب نیتی شٹک کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ شیر انہی کے لیے لکھا گورک ناد جی نے اپنی تمام عمر علم کیمیا کے نموز حاصل کرنے اور نسکوں کے تجربات میں صرف کر دی اخیر عمر میں ان تمام نموز کیمیا کو ساکھیوں میں بیان کر دیا یہ ساکھیاں کل تین سو تھی اور تمام کی تمام ساکھیاں گرو گیانداد کو عطا ہوئی تھی ہے اور انہوں نے اثر نو ان کا تجربہ کیا اور بہتر نسکوں کا تجربہ کر کے اس رسالہ سپیت ساگر میں اس کو درج کیا میرے پاس ان کا مکمل بیان ہے میں انشاءاللہ اپنی آئیڈیوز اور اس ویڈیوز کے ساتھ ساتھ ان تمام کامل نسکہ جات کو کسٹ در کسٹ آپ ساتھیوں کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا آپ لوگوں کے لیے تو یہ علم بلکل بوریت کا باعث ہوگا لیکن صاحب علم جو اکسیرات اور بڑی ٹنوں منوں کی اکسیرات بناتے ہیں ان کے لیے اس کے نکتے انشاءاللہ سنگر میل کی حصیت رکھیں گے ہمارا بیان تامبے کا چل رہا ہے ایک دوہ تامبہ میں نے بنایا تھا اس پر آگے کام نہیں کیا لیکن جہاں تک بنایا تھا بہتی اکسیری بنتا ہے اس کی آپ کی خدمت میں میں تامبہ آج میں بہتی اکسیری نسکہ جات ساتھیوں کے لیے پیش کرنے والا ہوں بیدے مشک سفیدہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا سفیدے کے پتے سیدھی ہوتے ہیں اور بیدے مشک کے پتے بلی کی دم کی طرح پیچھے سے مڑے ہوتے ہیں شکل اس کی بلکل سفیدے کی طرح ہوتی ہے کراچی میں یہ بہت وافر مقدار میں داردن سیت ہسپیٹل کے آس پاس اور آس پاس بہت جگہوں پر پھیلا ہو بیدے مشک کے پتے آدھا کلو لے کر اس کے درمیان نیلہ رکھ کر کھلی آگ پر اس کو پکائیں جب پتے جل جائے تو یہ نیلہ سفید آپ کو ملے گا اس نیلے کو گندگ پگلا کر ماریں گے تو یہ گگگ کو موم کرتا ہے اس موم کو جب آپ تعمے پر چرک ڈال کر اس کو لمبا چرک دیں گے اور کٹالی سے نکالیں گے تو تھنڈا ہوتا ہوتا ہے یہ تعمہ پھول کر بلکل مینڈک کی طرح پھول کر پھول جاتا ہے اور یہ اکسیری تعمہ ہوتا ہے اس سے آپ کیا کام لے سکتے ہیں سوچیں یہ ہاتھ کا تجربہ بھی آپ کی خدمت میں بیان ہوتا ہے ایک بہت ہی اکسیری نسخہ تابعے کا تضابی کرنے کا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں پیچھے باگتے رہتی ہے پوری دنیا تضابی تابعہ نہیں ہوتا آج میں تضابی تابعے کے نسخہ جاتبی آپ کی خدمت میں اکسیری مجرم المجرم پیش کرتا ہوں بنے ہوئے ہاتھوں گندک ایک پاؤ کو پورڈر کر کے آپ ایک طرف رکھ لیں بہت ہی مہین پورڈر کرنا ایک پاؤ نمکے شیشہ کا مکمل پورڈر کر کے ایک کلو لیمو کا پانی اس میں ڈال دیں اور اب اس کو رکھ کر قیام دے دیں بارہ گھنٹے کے بعد قیام دینے کے بعد پھر ایک پاؤ گندک کا پورڈر اس میں ڈال کر یہ جو اوپر آپ نے پورڈر کیا ہے بہت ہی دیمی دیمی ریک جنتر ہلکی ہلکی آگ پر آپ جب اس کو پکائیں گے جب پانی اڑ جائے گا چیز کر گھسل دے تو آپ کو نیچے گندک انشاءاللہ بہترین ملے گی اس کو خوش کر اب ایک پاؤ سجی سفیل لے کر علیہ دا اس میں بھی ایک لیٹر لیمو کا پانی ڈال کر اس کو بھی قیام دے کر اب یہ جو نکلی ہوئی گندک ہے اس گندک کو اسی طرح پکائیں اس طرح آپ نے پہلا آمل کیا جب یہ خوشک ہو جائے اس کو بھی رگڑ کر خوصل دے کر جب آپ نکالیں گے یہ مکمل سفید گندک ہے اس کے بہت سے راستے ہیں بہت سے راستے ہیں لیکن میں یہاں پر چونکہ تاپک تانبے کا ہے نشادر کے ہوائی تیل سے اس گندک کو کھل کر کے آپ تانبہ یا چاندی پر ترہ کریں گے یہ دونوں کو تضاب بھی کر دیتی ہے جب بھی آپ کبھی تانبے سے کام لیں تانبے کا مصفہ ہونا اس کی سفیدی اس کی گندگیوں کو دور کرنا اس کی کھلتوں کو دور کر لیں تو آپ کے کام آگے چل کر بہت آسان ہو جاتے ہیں یہاں پر میں آپ کو تانبہ کبھی ایک دفعہ صفائی کرنے کے بعد سے آنا ہو بہت ہی اکسیری رات بتاتا ہوں ہم تو اس کو آگے ڈریک ٹکانسی کے ساتھ شمس میں لے جاتے ہیں لیکن یہاں پر میں آپ کو تانبہ مصفہ کے جزیات میں اس کو بیان کرتا ہوں گندگ دس گرام نیلہ دس گرام سواگہ دس گرام اور سمل فار دس گرام ان کو آپ بیس گرام لیمو کے پانی سے رگڑائی کر کے اچھی طرح آپ اس کو خوشک کر دیں جب یہ دوائی خوشک ہو جائے اس کو کسی مٹی کے پیالی میں رکھ کے رکھ دیں اور پھر یہ ایسا ایسا نمی پکڑنے لگے تو پانی تولہ تانبے کو چرخ دے کر یہ دوائی طرح کریں تو یہ تانبہ مسلے سفید براہ ہوگا اور دوبارہ کبھی سیانی ہوگا جی میں یہاں پر ساتھیوں سے معافی تاؤں گا براپے کی وجہ سے اب دماغ پوری طریقے سے کام نہیں کرتا دوبارہ میں اس کا بیان کرتا ہوں پورا ہی بیان کر دیتا ہوں یاد کیا کریں نیلا دس گرام ہے گندک دس گرام ہے پارہ دس گرام ہے اس میں میں نے سم الفار پہلے بول دیا تھا اور دس گرام سواگا آبِ علیمو بیس گرام سے اس کو کھل کر کے بلکل خوش کر رہے اور بعد میں اس کو چینی مٹی کے پیالے میں رکھ دیں یہ جب نمی پکڑے تو چار سے پانی تولہ تانبے کو گلا کر یہ نمی پکڑی دوائیات جب آپ اس پر ماریں گے تو سمہ الحمدللہ یہ تانبہ سفید ہوگا اور پھر دوبارہ زندگی میں کبھی یہ سیاہ نہیں ہوگا یہی بیس گرام تانبہ اور دس گرام خالص چاندی مسفہ کئی ہوئی کور دور کی ہوئی چاندی اس میں ملا کر چکر دیں اور کانسی تیس گرام اس میں ملائیں اور اس کو چکر دیں اور سواگا کی چٹکیاں لگاتے رہے پھر ٹھنڈا کر کے دیکھیں مال تھوڑا نرم ہے یا نہیں اس کی بار بار کٹالیاں بدلیں یہی عمل کریں تو تیسرا عمل کریں گے اب آپ کا سمجھل یہ مال تیار ہے اس کے ساتھ شمس کا تخم دیں اور مدار جائیں اور دعاوں میں یاد رکھیں میرا دل پہلے صرف آپ کو تعمہ سفید دینے کا تھا ایک جزیات بولی ہوئی تھی میں نے اپنی کلمی بیاز نکالی تو میں نے کہا جو حادثے کیا ہوا پورا عملی کیوں نہ بیان کر دوں کیونکہ اللہ کے ہاں جب کوئی چیز آگے پیچھے ہو جاتی ہے تو اس کی جواب دائی بھی ہمیں ہی کرنی ہوتی ہے سملفار سفید سملفار زرد رسکپور دار چکنا تمام چیزیں چھے شہی ماشا لے کر چار دیسی خالص انڈوں کی زردیوں سے اس کی رگڑائی کر کے گولیاں بنا اور اس کا پتال جنتر مہارت سے تیل نکالے تانبے کو چرک دینے سے پہلے چپڑ کر اس کو چرک دیں بعض دفعہ ایک ہی دفعہ اور بعض دفعہ دو تین عملوں میں تانبہ مکمل تضابی اور شمس کے گھر میں ہوتا ہے اور قابل حملان ہوتا ہے دار چکنے کا پارا بھی یہاں مل جاتا ہے رسکپور کا بھی سملفارت بھی اور زرد وغیرہ کی داتیں مل کر یہ بہت ہی اکشری تضابی تانبہ ہوتا ہے پھر واپس نہیں پندرتا تانبہ تضابی کا ایک اکسیری عمل پیش کرتا ہوں میں آپ کی خورت تقدیر بنانے والے تونے کمی نہ کی کس کو کیا ملائی ہے تو مقدر کی بات ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں میں نے کبھی منافقت نہیں کی کبھی آپ کو دھورا نہیں چھوڑا آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی مجھے اس بات کا احساس دلائیں کہ میں جو کچھ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کی کوئی اہمیت ہے بہت سارے ساتھیوں کا میرے دل یہ دل میں بغض ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں کیونکہ حضرت تلید حضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس کی مخالفت نہ ہو وہ حق ہی نہیں ہوتا تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اصل مقصد یہ علم آپ تک پہنچتا رہے اور یہ آپ کے ذریعے مفترب لوگوں تک پہنچیں اور میرے لیے صدقہ جاریہ کا باعث نیلہ پانچتولہ لے لیں پٹاخا پٹاش ایک تولہ پہلے نیلے کو پانچ سر پانی میں اچھی طرح حل کر لیں پھر پٹاخا پٹاش دال دیں جب دونوں حل ہو جائیں تو آپ دیکھیں کہ کچھ کیام کے بعد نیلہ آپ کو سفید تامبہ نیچے ملے گا اس کے ساتھ برکیا نشادر اور سمل فار میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ چیزوں کو ہمیشہ قائم ہی لینا چاہیے چاہے جس طرح کہوں گا نہ ہو تو پھر کچھی چیزوں سے بھی مجبوری سے آپ اپنا عمل کر کے دیکھ لیں کس من ایک ایک تولہ سے اس کو کھل کر کے تین کلو کی آگ دے دیں اور نکال کر اس کو تضاب شورہ ڈال کر پکائیں اگر یہ سرخ رنگ کی اکسیر ہو جائے تو ٹھیک ہے برنا دوبارہ یہ آگ والا عمل کریں اور تضاب سے نیارہ کریں نیچے آپ کو تینشی نمال ملے گا انشاءاللہ اس کو آپ تکھم دے کر مدار کریں اکثر سفیت تنبہ بن جاتا ہے لیکن اس کی اندر پھوٹک موجود ہوتی ہے تنبے کی پھوٹک کو دور کرنے کا سفیت تنبے کو ایک اکسیری اپنے ہاتھ کا عمل بتاتا ہوں ایسا تنبہ جو سفیت تیار ہو مگر پھوٹک ہو اس کی پھوٹک دور کرنے کے لیے ایک تولہ مصفہ پا رہا ہے ایک تولہ مصفہ جست کی گرا کرنے اس کو چینی مٹی کے بڑے پیالے میں رکھ کر ایک پاؤ سے آدھا کلو تارہ میرہ کا تیل ڈال کر اور تقریباً آدھا پاؤ گر کوٹ کا ڈال کر اس کو نرم آگ پر پکائیں اس میں سے دعا خارج ہوتا رہے فکر نہ کریں آٹھ گھنٹے پکائیں یہ آپ کو لک ڈامر جو گلی جو سڑکوں پہ تار کول ڈالتے ہیں اس کی طرح ملے گا اس میں جگرہ آپ نے رکھی ہے وہ آپ کو نکالنا بہت مشکل ہوگا اس میں مٹی کا تیل یا پٹرول ڈال کر اس کو آگ لگا دیں گے یہ سب جل دے گا تو نیچے سے آخر میں آپ کو پارا جست ملے گا پہلی دفعہ جب میں نے پکایا تھا تو بہت کم مقدار میں ملے تھا پھر ایسا ایسا مجھے تجربہ ہو گیا میں نے اس گرہ کو تامبے پر ترہ کیا گرہ نے تامبے کو رنگین نہیں کیا بلکل اپنا وزن دیا لیکن اس کی تمام پھوٹک دور ہوگی اور یہ گرہ مثل چاندی کے طرح جیسے مرضی کوٹ لو اس کو نرموں ملائم اور سونے کی طرح ہوتی اور ذرہ بھی اس میں پھوٹک نہیں ہوتی بس یہ ہے کہ اس کو تامبہ رنگین نہیں کرتا آگے آپ تخم دیں جو مرضی کریں اور اپنا عمل کریں تضابی چیز ہے تو میں نے آپ کو بتا ہی دی بیس گرام ٹاٹری بیس گرام رنگ کار لے لیں میٹھا سوڈا بیس گرام کے درمیان نیلے کے ڈلی رکھ کر ایک کلو کی آگ دیں یہ نیلہ سفید ہوتا ہے اور چھوڑ کا کام کرتا ہے تامبہ سیری سفید یا کشتہ سفید کرنا صرف میں ہنس دے رہا ہوں دستکار لوگوں کے لیے جمال گھوٹا کے پھولوں کے نگنا کے درمیان تامبے کا سکے کو رکھ کر اس کو آگ دے دیں ہمیشہ یاد رکھیں جتنا سمپٹ کا وزن ہو اگر آپ کو آگ ملوم نہیں تو تین گناہ اس کا دے دیں کہ وہ نگنا جند تو یہ پہلی آگ میں اکسیری سفید کشتہ ہو جاتا ہے اور اگر آگ کی کمی زیادتی سے پترہ چاہیے تو یہ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں سمجھ دے ہوں میں ایک اور کشتہ تامبہ برنگے سفید آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تامبے کا پترہ ایک تولہ کو آگ میں سرک کریں اور چالیس مرتبہ اس کو شیر مدار میں بنائیں پھر ایک پاؤ گیک بار کے اندر گلے اکمت کر کے چھے کلو کولے کی آگ دے رہے پھر آدھا پاؤ مگزے ارنڈ لے نکال کر اس کے درمیان رکھ کر تین کلو اپلوں کی آگ دے رہے کشتہ اکسیری سفید ہوگا ایک چاول کو موم میں لپیٹ کر ایک تولہ کلی پر اگر آپ ترہ کریں گے تو خالص چاندی کلی کی ہوگی اور کلی کی چاندی اگر بن جائے باتیں لوگ کرتے ہیں تو ایک گرام دس تولہ تامبے کو شمس میں تبدیل کرنے کی طاقت رکھتی ہے تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ بہت بڑا نسکہ آئی ہے اسی طرح لوہ کا میں تابق تو تامبے کا ہے لوہ کا برادہ کو آپ سے دس سے بارہ دن اک کے دودھ میں تر کر کے رکھیں اور ایک پاؤ برگے مدار کے نگدے میں رکھ کر دس کلو کی آگ دے رہے تو یہ بھی ایک رتی ایک تولہ کلی پر ڈالے تو اس کا کام مکمل کر دیتا ہے میں ابھی کلمی بیات پکڑ کے بیٹھا تھا تو ہاتھ کے کی ہوئے کام جو تھے میں نے کا پھر اب کیا اس میں ہاتھ کنگن کو آرسی کیا انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں میں آپ کو نیلے کا تامبہ تضابی حبل حبلان آپ کی خنمن میں پیش کروں گا اس وقت چلیں ابھی چند چھوٹا ایک نسکہ بیان کری دیتا ہوں سو اعمل تضاب گندک چینی کے کپ میں ڈال کر سو گرام کفور اس میں ڈال کر کفور اس میں ڈب بھیگ جائے تو نوہے کی ایک صاف ستھلی کڑائی میں دو کلو پانی ڈال کر اس کو نرم آگ پر پکائیں پانی خوشک کریں گندک سفید آپ کو تضاب کی اور آپ کو یہ کفور دونوں بھی لیں گے اب یہ سفید گندک اور کفور والا بیس گرام لے کر نیلہ توتیا بیس گرام لے کر ان کی اچھی طرح رگڑائی کریں کہ مکمل جبل کل مسلے گبار رگڑائی ہو جے کجیاں میں بند کر کر تین کلو کی آگ دے دیں یہاں سے جب آپ کھولیں گے آپ کو نیچے سرکھ رنگ کا نیلے کا تنبہ ملے گا جو مکمل تضابی اور گندک لگا ہوا تنبہ ہے اب اس کو آپ تکھم دیں اور اپنا کام کریں میرے چینل کو سبسکراب کریں لائک کریں میرے چینل کو سبسکراب کریں گے